سابق وزیراعظم یا نواز شریف کی جیل سے ہسپتال منتقلی مسلم لیگ کے رہنماؤں کی جناح ہسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو سینیٹر مشاہد اللہ خان کہتے ہیں نواز شریف کا دو بار بائی پاس ہو چکا انہیں بہت نگداشت کی ضرورت ہے انتقامی کاروائیوں کے باعث نواز شریف کو دل کی تکلیف ہوئی سابق وزیراعظم کو سی پیک اور ملک سے اندھیرے دور کرنے کی سزا دی جا رہی ہے مشاہد اللہ خان نے مزید کہا کہ سعاد رفیق، سلمان رفیق، حافظ نومان اور کامران مائیکل بھی جیل میں ہیں لاہور کو جدید شہر بنانے والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ساٹھ سے ستر ہزار تک گیس کے بل جبکہ گھروں کی مصماری کی جا رہی ہے سعاد رفیق کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، سلمان رفیق کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کامران مائیکل کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے علاوہ راجہ قمر کو کل چھوڑا ہے ایک سال کے بعد اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو جیلوں میں ہیں یا وہ ایون اہچی مار فواد، حسن فواد جو ان کے ساتھی تھے بیروکریسی کی طرف سے ان سب سے انتقام لیا جا رہا ہے رہنماء مسلم لیگ نون پرویس مارکہ کہنا تھا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ بننے میں نواز شف کا اہم کردار ہے انہیں ایک دوسرے ہسپتال لے جانا زیادتی ہے ان کو باہر نہ لے کر جانا، اسی کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شرارتی ہے کہ جب وہ ان کو خراب کرنے کے لیے کبھی ایک کر دیا جائے کبھی لیفٹ پر چلے جائے تو یہ بڑی زیادتی ہے ہم اس کو جواب حکومت سے ماننا چاہتے ہیں مسلم لیگی رہنماء کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اپوزیشن رہنماء کے خلاف انتقامی کاروائیاں بند کرے ملال چودری لاہور نیوز